کانگریس بیجے پی سے سابدھان اس لئے کر رہا ہوں میں کیونکہ مدر پدیس میں دونوں دلوں نے سرکارے بنائی ہیں لیکن جو تصویر بدلنی تھی کسانوں کی گریبوں کی وہ تصویر نہیں بدلی ہے آج بھی گریبی ہے آج بھی بھکمری ہے آج بھی بروزگاری ہے تو آخر کا جنتہ ان کو کیوں بوڑ دے اس نے بکلب کے روپ میں سماجواری پارٹی اور جہاں تک کانگریس کا سوال ہے اچھا کیا کانگریس نے پہلے ہم سے دور ہو گئے نہیں تو کئی ہمارے ساتھی نومنیشن ہی نہیں کر پاتے سوچو اگر یہ ساجس ہو جاتی ہے کہ کچھ دن اور ہم انتظار کرتے تو ہمارے کئی سماجواری ساتھی نومنیشن ہی نہیں کر پاتے تو دیکھا دوستو آپ نے یہ تھے سماجواری پارٹی کے پر مقابلش یادہ ہو تو آپ سمجھ سکتے گے کس طرح سے ناراض ہے کانگریس سے کیونکہ جس طرح سے لگاتار انڈیا گٹھندن ہوا اس کے بال سے لگاتار بیٹھ کے ہوئی اور لگاتار ملاقاتوں کا دور چلا تو ہر کو یہ سوچ رہا تھا کہ چلو انڈیا گٹھندن بن گیا تو ایک ساس چناؤ لڑیں گے لیکن کانگریس جہاں ایک طرف دعویٰ کر رہی کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ دنسفہ چناؤ ایک ساس لڑیں گے اس کو لے کر آمار جنگ پارٹی میں بھی کوئی زیادہ بیعت سبازی نہیں ہے کیونکہ وہ بھی اپنی اپنی امیدواروں کے لیے پرچار کر رہے ہیں جس طرح سے لگاتار چل رہا ہے کیونکہ جہاں پارٹی جنتہ پارٹی پر آروپ لگاتے ہیں تو ساتھ میں وہ کانگریس پر ضرورت نجکتے ہیں اور جو ابھی آپ کو شروعات میں شنائی جو ویڈیو تو اس میں آپ نے دیکھی لیا کیا خلیش یا دو شدہ شدہ آروپ لگا رہے کانگریس پر اور کل ہی انہوں نے کہا تھا کہ یہ کانگریس تو دوکھ خیباز ہے اور اس سے پہلے نیچی ام نیچیس کمار بھی آروپ لگاتے رہے گے کانگریس ابھی ویدان سبھا کے چناؤں میں اس سے پہلے پورو مکھے منتری رہے جمہو کسمر کے عمر افدللہ نے بھی آروپ لگا کہ یہ تائنی ہو پایا تھا کہ ویدان سبھا چناؤں ایک ساتھ لڑیں گے کے الگ لڑیں گے اور کانگریس کاری کے لوگ سبھا کے لیے انڈیا گھٹھاندن بنا تو عمر افدللہ کاری کے جلدی سے جلدی یہ ویدان سبھا کے چناؤں ختم ہوئے اور انڈیا گھٹھاندن ایک جوٹ ہوئے اور جو آپ سی رشتوں میں کھٹاس پیدا ہو گئی یا جو ایک دوسرے کے خلاف دل بول رہے ہیں تو ان کا بھی جلدی سے سمجھو تاکہ یہ جائے تاکہ انڈیا گھٹھاندن ایک جوٹوں کے چناؤں لڑ سکے تو آپ سمجھ رہے کہ اب اخیلیش یادوں کو بار بار وہی بولنا پڑ رہا ہے کہ سماجوادی پارٹی کو کانگریس ساتھ لے کر نہیں چل رہی یہ اخیلیش یادوں آروپ لگاتے رہے شروع سے اور ابھی بھی لگا رہے کہ وہ کانگریس چھوٹے دلوں کو ساتھ لے کر ہی نہیں چلنا چاہ رہی اور یہی سب سے بڑی سمجھیا ہے کیونکہ کانگریس ایک طرف کہہ رہی ہے جہاں پر کہ ویدان سبھا چناؤں کے لیے انڈیا گھٹھاندن بنا ہی نہیں ہے وہ لوگ سبھا چناؤں کے لیے بنایا ہے اور کانگریس اور آمادی پارٹی تو شروع سے ہی اپنے اپنے ویدان سبھاک چھتروں میں لگاتار چناؤں پرچار کر رہی ہے لیکن سمجھواتی پارٹی اب آروپ لگاری کانگریس پر کہ کانگریس نے دو کھا کیا ہے اور سمجھواتی پارٹی کے خلاب بھی اومدوار کھڑے کر دیئے مدیہ پردیش میں تو یہی سائد روز ہے اخیلیش یادوں کو دوستو آپ کیا کہتے ہیں اپنی رائے کمنٹ ووکس میں ضرور دیجئے گا گھنیواز دوستو دیکھتے رہے سچ کی